ویلکم دوستو آج بات کریں گے جان آلیور کے بارے میں جی ہاں برٹیش کے یہ سٹائنڈ اپ اور سٹڈ ڈاون کومیڈین کل سے ٹوٹر پہ ٹرینڈنگ پہ ہیں ان کی ایک اٹھارہ منٹ کی ویڈیو ہے جو اس وقت ٹوٹر پہ ٹرینڈ کر رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے جو لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور ٹوٹر اور یوٹیوب دونوں پہ ٹرینڈنگ پہ چل رہی ہے آج اسی ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے جس ویڈیو میں جان آلیور نے بی جی پی سرکار آر ایس ایز ہٹلر موٹی مہتمہ گاندی جوالان لہرو سی اے بی این آر سی اور نا جانے کیا کیا انڈیا کے پوائنٹ اٹھا کر کے یہ بتانے کی کوشش کری ہے کہ اب انڈیا ویسا نہیں رہا جیسا پہلے تھا نرینڈر موڈی کی گورنمنٹ اور آر ایس ایس پہ نشانہ ساتھتے ہوئے جان آلیور نے یہ بھی کہا کہ کیسے بی جی پی اور آر ایس ایس مل کر کے انڈیا میں قانون کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف قانون لہ رہے ہیں گجرات کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے دکھائے دیئے اور کہا کہ گجرات میں دو ہزار دو میں جب نرینڈر موڈی کی سرکار تھی تب وہاں رائٹس کروائے اور ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو موٹ کے گھاڑ اتار دیا آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو بتانا چاہیں گے جان آلیور کا یہ پروگرام کوئی نیوز چینل نہیں ہے وہ وہاں سٹینڈ اپ کرتے ہیں دنیا کے بہت سے ٹاپکس لے کر کے وہ باتیں کرتے ہیں لیکن ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے جان آلیور کو نرسی اور سی اے وی پر بات کرنے کی ضرورتان پڑی اور صرف بات ہی نہیں کھل کھل کر کے اس بات کو سمجھا رہے تھے جان آلیور اپنی اس ویڈیو میں اور کہا کہ کیسے یہ قانون ہندو اور مسلمان دونوں کو پریشان کر رہا ہے جو کام ایک نیوز چینل کو کرنا چاہیے وہ ایک کومیڈی شو کر رہا تھا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر یہ بات پھیل چکی ہے کہ انڈیا کا زیادہ در میڈیا بک چکا ہے اپنی اس ویڈیو میں جان آلیور 2016 میں ہوئے ڈی مانٹائزیشن پر بھی بات کرتے ہوئے دکھائی دیا اور کہا کہ کیسے مودی شرکار نے لوگوں کو پچاس دن تک لائنوں میں کھڑا کر دیا تھا اس وقت بھی لائنوں میں جو کھڑے تھے وہ ہندو مسلمان دونوں تھے تو جیسے 2016 میں اس قانون کی وجہ سے لوگوں کو لائن میں کھڑا رہنا پڑا تھا چھیک ویسے ہی سارے مذہب کے لوگوں کو پھر سے ایک بار لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا اپنی بات میں جان آلیور نے یہ بھی کہا کہ ڈی مانٹائزیشن سے انڈیا کا کچھ بھی بھلا نہیں ہوا ہے نہ ہی ان کی ایکانومی میں کچھ فرق پڑا ہے بلکہ ڈی مانٹائزیشن سے جس آتنگواد کو روکنے کی بات کی گئی تھی وہ آتنگواد بھی نہیں رکا اپنے بیان میں جان آلیور ہٹلر کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے دکھائی دیا اور کہا کی سرکار بھی کچھ اسی طریقے کی نیم اور قانون لے کے آئے تھے جس سے لوگ پریشان ہوتے تھے اپنی ویڈیو میں جان آلیور نے ڈانل ٹرمپ کے اس بیان کو چلاتے ہوئے دکھایا جس بیان میں ڈانل ٹرمپ نے نریندر موڈی کو فادر آف انڈیا کا خطاب دیا تھا لیکن جان آلیور نے اسی بیان پر ڈانل ٹرمپ کے کہا کہ فادر آف انڈیا مہتمہ گاندی تھے موڈی نہیں ریسیس کی کچھ سادیشوں کا پردہ فاش کرتے ہوئے بھی دکھائی دیا جان آلیور نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ کیسے موڈی سرکار اسکولوں کے بچوں کو ان کو پڑھانے کے نام پر ان کی کتابوں میں جو سبجیکٹ دے رہی ہے ان سبجیکٹس میں کچھ ایسی ایسی باتیں ہیں جن باتوں کے مطابق گوڈ نے گوڑے لوگوں کو کسی اور چیز سے پیدا کیا ہے اور کالے لوگوں کو کسی اور 18 منٹ کی اس ویڈیو کو ہسی مزاک میں بولتے ہوئے کافی ساری باتیں کر کے نکل گئے جان آلیور لیکن سمجھنے والی کے لیے اتنا سمجھنا کافی تھا کہ یہ نرسی اور سی اے اے جو قانون ہے اس سے نقصان صرف مسلمان کا نہیں ہے بلکہ ہندو کا بھی ہے اور یہ بات صرف انڈیا میں لوگ نہیں کہہ رہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگ یہ بات کہہ رہے اور صرف کہہ ہی نہیں رہے اس کے بارے میں آواز تک اٹھا رہے تو جو کام انڈیا کی میڈیا کو کرنا چاہیے تھا آج ایک کومیٹی شو کر رہا ہے اور یہ جان کر کے حیرت ہوتی ہے کہ اس قانون پر ابھی تک سرکار نے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا ہے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو سے آپ کی کیا رائے ہے ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں